پاکستان کے ستر سالہ ہینڈسم وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں سڑکوں پر نکل آیا تو حالات خراب ہو جائیں گے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حالات آپ سڑکوں پر نکلیں انہی غریبوں کی طرح ہوں گے آپ لائن میں لگیں گے آپ کی باتوں میں عوام نہیں آئے گی آپ کے ساتھ کسان نہیں چلیں گے میرے پیچھے آپ دیکھ سکے تو آپ کو نیشنل بینک نظر آ رہا ہوگا عوام اپنی خون پسینے کی محنت کی کمائی میں سے کسی کسی ہم کا کوئی ٹیکس جمع کروانا ہو تو اسی بینک میں جمع کرواتی ہے لیکن جب کسان کو خاد کی ضرورت ہو سپریے کی ضرورت ہو بیج کی ضرورت ہو تو اسے عوام کو بھی کسان کو بھی سب کو لائنوں میں لگا دیا جاتا ہے کسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے لائن میں لگنا پڑتا ہے جب اس کی فصل کی باری آتی ہے تو اسے زبردستی اپنے من چاہے ریٹ پر اسے چھین لی جاتی ہے یہ جو حجوم ہے یہ ایک بوری خاد لینے کے لیے گورنمنٹ ریٹ پر لینے کے لیے یہاں پر جمع ہے میں تحسین احمد پر سیال کے مین بزار میں مجود ہوں یہاں پر ڈیلر ہے مدسر اکبر چودری انڈ سنز کے نام سے ان کے پاس سونا یوریا کی اجنسیا اور یہ ایک گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے اس پر خاد دینے کے لیے یہاں پر انہوں نے خاد منگوائی ہے لیکن یہاں پر زیلا لیہ زیلا جنگ زیلا مظفرگاڑ سے عوام جو ہے یہاں پر صبحوں سے آ کر لائنوں میں لگ گئی ہے یہ حکومت کی حکمت عملی ہے نا اہلی ہے حکومت نے پہلے خاد جو ہے غیر ممالک میں بجوا دی جب پاکستان کے کسان کو ضرورت تھی جب اس کو ضرورت پڑی جس نے ٹیکس دیا ہوئے تو اسے لائن میں لگنا پڑ گیا یہ کسان مجود ہے میرے ساتھیں صاحب بات کرتے ہیں بابا جی خاد لینڈ آئے ہو دوسری جی آئے کتو آئے ہو پیر عبد الرمان پیر عبد الرمان تو پندرہ کلومیٹر ہے کس لے آئے ہو صبح صبح مرخان ملیے کسے نال کو رابطہ شابطہ کتا لینے لگے ہو زمین کتنی ہے زواتی زمین نہیں مربع ہیک مربع زمین ہے تو خاد کتنی چاہی دیئے خاد خاد ہاں ہے پندرہ بھی پہلے ایک خاد دے لیئے اچھا ہیک مربع زمین ہے تو خاد نہیں ملی ٹھیک ہو گیا جی بھائی تو سکی میں آئے ہوئے تھے کیڑی جگہ دو آئے ہو نو چاک کتنی زمین ہے تو اٹی پنجی کلے پنجی کلے زمین ہے پنجی پنجی کلے ہیں زمین آلے مربع آلے بھی لے نہیں تھا کوئی چھوٹا کاشکار موجود ہے یہ دی کوئی تھوڑی زمین ہوئے تو آٹی کتنی زمین آٹھ کلے آٹھ کلے زمین ہے خاد پہلا پانی لالے ہے دوے پانی دکھات کٹھی کرنی ہے پہلا پانی پانی میں لائے پہلا پانی میں لائے چاہتی ہے کیا نے لیا ہے پنجی سو دا گٹو کیا نے لیا ہے کوئی بندہ ہے نہیں یوریہ دا یوریہ دا سانیاں سا لیا پنجی سو دا پنجی سو نا لیا ہے اے جی آمد پر موڑ تو لیا ہے کیے دیکھو لوں شاید اسلام آرائیں دی دکانا چوزی اسلام آرائیں دی دکانا پنجی سو اور پنجی سو نا لیا ہے بلیک اچھا پھر کسی انتظامیہ نہ آلیا اگر پیچھے کسی نگو گالب آنے کی رات کو دیتے ہیں بلیک کر کے دیتے ہیں سفارج بھی گرنے پڑھتی ہیں سفارج صاحب زہر ہے کون سب کھانے والے دیتے ہیں کھانے والے ہیں اب ایسی یہاں پہ آنا تھا اب ایسی نہیں آئے ہم سات بجے سے یہاں سات بجے آئے ہیں یہاں پہ تو کھڑے ہیں ہم یہاں پہ فرٹیلائزر کنٹرول روم حکومت نے ایک بنایا آپ کو پتہ اس کنٹرول روم کا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کسی کو ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ یہی باب رانے شہباز کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا تو اس وقت تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی زندگی آسان کر دیں آج لانتے موہن پہ لگا رہے ہیں ہم اپنے بجے سے ووٹ دیکھ دیا اب اگلی مرتبہ ووٹ کس کو دینا اگلی مرتبہ ووٹ نون لیکی اچھی ہمیں جو کچھ تو سولیات دیتی بھی ہے کھایا ہے چلو کچھ تو لگایا بھی ہے انہوں نے لیکن اس نے تو بیڑا گھر کر دیا ملک کا بھی کھاڑ کے حالات دیکھیں کسان پانچ سو پانچ سو کا دن کی مزدوری کرتے ہیں کسان اور وہ بھی شام کو اگر مزدور گھر ہے نا اس کے پاس کبھی گھر میں کھی نہیں ہوتا گھی بھی پانچ سو روپے کلو ہے چینی سو روپے کلو ہے وہ بچوں پر لگا ہے اپنے کھانے کا خرچہ پورا کرے اخراجات پورے کرے وہ کہاں سے لائے پیٹرہ والے تو آپ کھال لینے آئے کھال لینے آئے میری چھے اکڑ زمین چھے اکڑ زمین چھوٹے کاش کار ہے کام کیا کرتے ہیں مزدوری کرتا ہوں کیا کرتا ہوں سارے جو ملتی نہیں ہے اچھا ادھر آپ کو پتہ کتنی بوریاں ملنی ہے ادھر ملنی ہے تین سو بوری کی چار سو ملنی ہے لیکن عوام دیکھنے کتنی ہوں سارے آپ کو ملنی ہے تین چار سو تین چار سو ایک بوری ملنی ہے ہمیں تو ایک ملنی ہے اگر ایک بوری کے لیے آپ کی جو آپ روزانہ کام کرتے ہیں جو دہاڑی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں ادھر سے آپ کو اجرت کتنی ملتی ہے ادھر سے یہی جانورو میسیجوں نکلتی ہے کچھ چار پانچ سو چھین سو یہی ملتی ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے بھائی کے چار پانچ سو اس کی ڈیلی کی اجرت ہے یہ وہ چھوڑ کر ادھر ایک بوری کی خاتر آگیا ہے بوری ایک خات کی بوری لینے کے لیے یہاں پر آگیا ہے ساتھ دوسرے بھی میرے ساتھ مجود ہیں سارے کسان ہیں سارے خات کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں سب سے بات کرتے ہیں تسی کیمیں آئے ہوئی تھے خات لینے کے لیے خات لینے کتنا زمین کتنی ہے زمین سیرے پانچ کنال کتنا مل سی کو پتا تو نہیں ایک بوری کہتے ہیں ایک بوری واسطہ پہلے کو پائیے خات تسی پہلے ایک بوری پائیے دوہ پانی لانا کرنا کرنا نہیں دوہ پانی لانا پہلے لیڑی خات پائیے اوکے سریڑتے لے گے پائیے پنجی سعودی صاحب پنجی سعودی صاحب کتھو دیہات میں لے سی دیہات کس ان تسی شکید کیتی ہے کہ سانو یار پنجی سعودی بوری ملی ہے بوری مل گئی پنجی سعودی صاحب کتھو دیہات اوکے سانو یار پنجی سعودی ہوئی ہے کس ان کوئی کیا کوئی نشان دے کیتی ہے نہیں نہیں کیتی پہلے کے پاہ دیتی ہے شکر ادا کیتا ہے کہ یار مل گئی پنجی سعودی جی یہ نہیں کالی کو لوگ نہ کرو ان کا کہنا ہے کہ پانچ اکڑن کی زمین ہے پہلی بوری جو ہے وہ پہلے پانی کے جو خات دی ہے وہ پچیس سعود پہ میں دی ہے لینے لیکن یہاں پر ایک بوری لینے کے لیے یہ صبح سے جو ہے لائن میں لگے ہوئے جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں عوام کو کچھ نہیں پتا عوام نے صرف دیکھنا ہے کہ ہم نے کس حکومت کو ووٹ دیا ہے حاضر اس وقت حکومت کس کی ہے یہ جو زلالت ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ عوام کا جو سوال ہے یہ عوام کی نظریں جو ہے اس جواب کی منتظر رہیں ہیں ہے